صحیح یہ ہے کہ ان کا وصال باسٹھ ہجری میں ہوا ہے یا ایک سٹھ ہجری کے بالکل آخیر میں ہوا بہرحال یہ بات متعین ہے کہ جس وقت واقعے کربلا پیش آیا ہے ام الممنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا خود باہیات بلکہ شیخ نے یعنی شیخ محقق محدث عبدالحق دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اشیت اللہ تعالیٰ نے اگرچہ واقعی کا قول ضرور نقل کیا ہے لیکن مدارج النبوہ میں شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے خود اسی قول سانی کی تعاید فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث شریف سے تعاید اسی قول کی ہوتی ہے کہ ام الممنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا واقع شہادت کے وقت باہیات تھی اور حاکم نے مستدرک میں جو روایت ذکر کی ہے وہ روایت اپنی جگہ پر سئی اور ایک چیز اور بھی ہے جسے بہت سارے لوگ یعنی دوسرے طبقے کے لوگ اسے پیش کرتے ہیں یعنی جو یزید کے حامی ہیں وہ پیش کرتے ہیں یزید کی حمایت حالانکہ یزید کی بدکرداری اس کی خباست اور اس نے جو حرمین شریفین کی حرمت کو پامال کیا اہلِ بیتِ اتحار کو شہید کیا ریحانت الرسول کو شہید کروایا یہ ساری حقیقتیں بالکل آشکارہ ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اس کی حمایت کا دم بھرنے کے لیے ایک حدیث شریف پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا اِنَّا اَوَّلَا جَيْشِمْ مِنْ اُمَّتِ يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْسَرَ مَغْفُورُ اللَّهُمْ یعنی میری امت کا پہلا ولشکر جو مدینِ قیسر یعنی شہرِ قیسر پر حملہ کرے گا ولشکر بخشا ہوا اس کی مغفرت ہوگی اس حدیث شریف کو ذکر کر کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے شہرِ قیسر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے اور اس کی سرکردگی میں حملہ کیا گیا ہے اس لیے اس حدیث شریف میں جو بشارت آئی ہے اس کا وہ مستحق حالانکہ ان بے عقلوں کو ذرا بھی سمجھ نہیں انہوں نے اس حدیث شریف کو سمجھا ہی نہیں اس حدیث شریف میں تو ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا اَوَّلَا جَيْشِمْ مِنْ اُمَّتِ یعنی میری اُمَّت کا پہلا بُلَشْکر یہ ہر ایک کیلئے بشارت نہیں بلکہ بلکہ میری اُمَّت کا پہلا بُلَشْکر جو شہرِ قیسر حملہ کرے گا اس کی بخشی شو پھر دوسری بات یہ ہے کہ شہرِ قیسر سے یہاں پر کیا مراد ہے کون سا شہر مراد اس پہ تو گفتگو کرنے کے لئے ایک لمبا وقت درکار ہے لیکن چلئے وہ یہ زد کرتے ہیں کہ ہاں شہرِ قیسر سے قُسْتُنْ دُنیا مراد چلئے قُسْتُنْ دُنیا ہی مراد لے لیجئے لیکن اس حدیث شریف میں بشارت صرف پہلے لشکر کے لئے یعنی اس اُمَّت کا پہلا وہ لشکر جو قُسْتُنْ دُنیا پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے اس کی مغفرت ہوگی اب پہلا لشکر کون سا ہے قُسْتُنْ دُنیا پر حملہ کب ہوا ہے پہلا حملہ کب ہوا ہے البدایہ والنہائیہ میں اس بات کی سراحت ہے کہ قُسْتُنْ دُنیا پر پہلا حملہ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ہوا اس لیے اس بشارت کا حقدار یزید پلید ہرگز نہیں ہو سکتا ہے بلکہ البدایہ والنہائیہ میں اس کے ساتھ یہ بھی سراحت ہے یعنی پہلے تو یہ سراحت فرمائی کہ پہلا حملہ قُسْتُنْ دُنیا پر جو ہوا ہے وہ سن بتیس ہجری میں سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ہوا پھر اس کے بعد دوسرا حملہ سن تین تالیس ہجری میں حضرتِ بُسْرِ ابنِ ارطاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ہوا پھر تیسرا حملہ سن چھالیس ہجری میں انہی کی سرکردگی میں ہوا پھر اس کے بعد سن چھالیس ہجری میں حضرتِ عبد الرحمن ابنِ خالد ابنُ الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں قُسْتُنْ تُنیا پر یہ چوتھا حملہ ہوا اس کے بعد صاحبِ البدائیہ وَنْنِحَایہ فرماتے ہیں کہ سن انچارس ہجری میں شہرِ قُسْتُنْ تُنیا پر جو حملہ ہوا ہے جو لشکر حملہ آور ہوا ہے اس میں یزید شریک تھا لیکن وہ کس سن کی بات ہے سن انچارس ہجری کی بات بلکہ یہ تو صاحبِ البدائیہ وَنْنِحَایہ کی رائے ہیں مگر دوسرے مورقین کہتے ہیں کہ اس میں بھی یزید شریک نہیں تھا بلکہ سن پچاس کے بعد جو حملہ ہوا ہے اس میں یزید شریک تھا اس لئے اس حدیث شریف میں جو بشارت آئی ہے وہ پہلے لشکر کے لئے ہے اِنَّ اَوَّلَا جَيْشِمْ مِنْ اُمَّتِ يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْسَر مَقْفُورُ لَهُمْ یعنی میری امت کا پہلا وہ لشکر جو شہرِ قیسر پر حملہ کرے گا وہ مغفور لہو ہیں یعنی اس کی مغفرت ہوگی وہ بخشا ہوا ہے اس بشارت کا مستحق پہلا لشکر ہے اور یزید پلید ہرگز اس میں شامل نہیں اس لئے اگر کوئی اس حدیث شریف کو پڑھ کر کے آپ کو دھوکہ دینا چاہے یا ادھر ادھر کی بات ہو کرے تو آپ ہرگز اسی طرف توجہ نہ دیجئے بلکہ پوری تحقیق کے ساتھ پورے بسوق اور اعتماد کے ساتھ آپ یہ کہیے کہ اس حدیث شریف میں جو خوشخبری ہیں جو بشارت ہیں مغفرت کی جو خوشخبری دی گئی ہیں یہ اس امت کے پہلے لشکر کے لیے ہیں جو شہر قسطن دنیا پر حملہ آور ہوگا اور اس لشکر میں یزید ہرگز شامل نہیں تھا بلکہ سن 32 ہجری میں پہلا حملہ ہوا ہے اور یزید یہ سن 26 ہجری میں پیدا ہوا اب 26 ہجری سے جوڑیے تو 32 ہجری میں قیامت تک جو فتنے پیدا ہوں گے یعنی سن 60 ہجری سے لے کر کے صبح قیامت تک اس روگ زمین پر جو فتنے جنم لیں گے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ باد روایتوں میں سرحد بھی کر دی گئی ہے مگر ان کو بیان کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے بارحال آپ حضرات نے جو مجھے وقت دیا تھا شاید اس سے زیادہ میں نے بول بھی دیا ہے اب ہی لوگوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ چالیس سے پینتالیس منٹ حضرت بولنا ہے شاید ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں انہی جملوں پر اپنے گفت کو مکمل کرتا ہوں اور میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا سرزد ہوئی ہو وہ مجھ سے ہے میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل زنبن واتو بیلہ وآخر دعوانا عنی الحمدلہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ